بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دوزقیوں کے حالات کے بارے میں بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دوزقیوں کو دوزق میں کیا کپڑے پہنائی جائیں گے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آخیر تک دیکھئے گا اللہ تعالیٰ نے سور دہر میں ارشاد فرمایا ہے اور ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے زنجیریں، توک اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے ان کو ابھی معلوم ہو جائے گا جبکہ توک ان کی گردنوں میں ہوں گے اور ان توکوں میں زنجیریں پھر روئی ہوئی ہوں گی اور اس طرح وہ گسیٹتے ہوئے گرم پانی میں لے جائے جائیں گے پھر آگ میں جھوک دیے جائیں گے دوستوں ابن ابھی حاتم کی ایک مشہور حدیث میں ہے کی ایک طرف سے کالا بادل اٹھے گا جسے دوزقی دیکھیں گے ان سے پوچھا جائے گا تم کیا چاہتے ہو وہ دنیا پر سوچ کر کہیں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بادل برسے چنانچہ ان بادلوں میں سے توک اور زنجیریں اور آگ کے انگارے برسنے لگیں گے جن کے شولے انہیں جلائیں گے اور ان کے توکوں اور زنجیروں میں اور بڑھتری ہو جائے گی ناظرین اکرام جس کھولتے پانی میں دوزقی ڈالے جائیں گے اس کے مطالق حضرت قدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ گناہگاروں کے بال پکڑ کر اس پانی میں کھوٹا دیا جائے گا تو ان کا تمام گوشت گل کر گر جائے گا اور ہڈیوں کے ڈھچے اور دو آنکھوں کے سوا کش نہ بچے گا آئیے اب دوزقیوں کے لباس کے بارے میں جان لیتے ہیں سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان کے کرتے گندک کے ہوں گے اور ان کے چہروں پر آگ لپٹی ہوئی ہوگی میرے بھائیوں اور بہنوں مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت پر چیخ و پکار کر کے رونے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہ کرے گی تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی کی جائے گی کہ اس کا ایک کرتہ قطیران یعنی گندک یا پگلے ہوئے تانبے کا ہوگا اور خجلی کا ہوگا یعنی اس کے جسم پر خارش یعنی خجلی پیدا کر دی جائے گی اور اوپر سے قطیران لپٹ دیا جائے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ قطیران پگلے ہوئے تانبے کو کہتے ہیں اس تانبے کے دوزقیوں کے کپڑے ہوں گے جو سخت گرم آگ جیسے ہوں گے سور حج میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سو جو لوگ انکار کرتے تھے ان کے پہننے کے لیے آگ میں کپڑے تراشے جائیں گے میرے بھائیوں اور بہنوں ترہ ترہ کی جسمانی تکلیفوں اور الگ الگ قسم کے عذاب کی طریقوں کے علاوہ ایک بڑی روحانی تکلیف دوزقیوں کو یہ پہنچے گی کہ دوزق کے در ہوگا ان کو تانے دیں گے جس کو قرآن مجید میں الگ الگ انداز میں بیان کیا گیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا سورہ الف لام میم سجدہ میں ارشاد ہے اور ان سے کہا جائے گا اب چکھو عساق کا عذاب جس کو تم جھٹلاتے تھے سورہ احقاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم نے دنیا کی زندگی سے اپنے مزے پورے کر لیے انہیں تو حاصل کر چکے اب ذرا سمل جاؤ کیونکہ آج تم زلت کے عذاب کی سزا پاؤگے اپنی اس اکڑ کے بدلے کہ تم خوامخہ زمین میں بڑے بنتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی طلب فرمایا چنانچہ آپ کے خدمت میں شہد میں ملایا ہوا پانی پیش کیا گیا تو آپ نے اسے نہیں پیا اور فرمایا یہ ہے تو بہت اچھا مگر نہیں پیوں گا کیونکہ میں قرآن شریف میں پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خواہشوں پر عمل کرنے والوں کو پکارتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان سے آخرت میں کہا جائے گا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں مزے اڑائے اس لیے میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکی کے بدلے میں دنیا ہی میں لذتیں مل جائیں میرے بھائیوں اور بہنوں بے شک دوزق بڑا برا ٹھکانہ ہے اسی دعا کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزق کے شدید اور دردناگ عذاب سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو جنت کے بہترین اور امدہ لباس پہننا نصیب فرمائے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے صدقائی جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اور بھی اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل آدل وائس کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اور کمنٹس کی صورت میں ہماری حوصلہ افضائی لازم کیجئے گا میں ہوں آدل آپ دیکھ رہے ہیں آدل وائس ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ